اس وقت کی ہے رامپور ایم پی ایم ملے کوٹ میں آزم خان کے خلاف سزا کا اعلان کچھ ہی وقت میں ہونے والا ہے کوٹروم میں جج پہنچ چکے ہیں دونوں وقلوں سے انہوں نے بات کی ہے اور پورا علاقہ جو آس پاس کا اسے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے دس بار کے ویدھائک ہیں اس چناؤ میں دوہزار انیس لوگ سبہ چناؤ میں سانسدھی بنیتے ہیں علاقہ پر استیفہ دیا انہوں نے ویدھائن سبہ چناؤ جیتنے کے بعد ان کی سیٹ پر سماجواری پارٹی ہار گئی اپ چناؤ جو تھا لوگ سبہ کا لیکن آزم خان کا ایک اپنا بڑا خد ہے سماجواری پارٹی میں بھی اور در پردیش میں الف سنکھا کے نیتاؤں میں بھی ایک بڑا نام ہے اور ایسے میں اگر ان کی صدستہ جاتی ہے تو سماجواری پارٹی کے لیے بہت بڑا جھٹکہ یہ ہونے والا اس کے علاوہ ان کے خلاف لگاتار معاملے چل رہے ہیں لگ بگ اسی معاملے تھے سپریم کورٹ سے اسی سال زمانت ملی تھی مئی کے مہینے میں اور اب آزم خان کے خلاف ایک بہت بڑی مشکل سب سے اہم یہ ہوگا کہ کیا آزم خان کو دو سال تک کی سزا سنائی جاتی ہے یا دو سال سے زیادہ کی سزا سنائی جاتی ہے کیونکہ اگر دو سال سے زیادہ کی سزا ہوئی ایک دن بھی زیادہ ہوئی تو پھر آزم خان کی ودائی کی جانی تیہ ہے کی ایم پی ایم ایلیز کے خلاف اگر دو سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو ان کی سرستہ رد ہوگی کیا ہوگا پروسیجر پورائیک ویدھان سبا سچی والے کے پاس آدیش کی کوپی جاتی ہے کورٹ کے پھر ویدھان سبا سچی والے ویویکا نسار آگے چناؤ آیوگ کو لکھتا ہے لچر پھر چناؤ آیوگ سرستہ رد کرنے کے ساتھ ہی وہاں اپچناؤں کی پرکریہ کو شروع کرواتا ہے کیا یہ پروسیجر فالو کیا جائے گا کیا آزم خان کو دو سال سے زیادہ کی سزا ہوگی اسی پر سب کی نگاہیں ٹکی ہیں کیونکہ دس بار کے بدائک ہیں آپ ان کا خد اس بات سے سمجھتے ہیں اسی سے زیادہ کیسز ان کے خلاف ہیں اور ان تمام معاملوں کو لے کر مقدمیں چل رہے ہیں لیکن انہی میں سے ایک معاملہ جس کو لے کر انہیں دوشی قرار دیا گیا ہے اور آزم خان اور سماجواری پارٹی کی بڑھتی مشکلیں ہیں ہمارے سمجھت آتا آلو پانڈی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہیں آلو کا کیا بریٹ ہے سزا کے اعلان کو لے کر دیکھیں ابھی تھوڑا اندزار کرنا پڑے گا کیونکہ مہتپون یہی ہے کہ جج آ چکے ہیں اور انہوں نے وکیلوں سے بات کی ہے اب اس کے بعد جو مول کاپی ہوتی ہے ججمنٹ کا اور جو مول گواہی کا پکش ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں آم طور پر جج اسے ریویو کرتے ہیں اور ریویو کرنے کے بعد پھر اپنا جسے کہا جاتا ہے ڈیکٹیشن آم طور پر وہ سجا کا وہی پہلان کرتے ہیں اور وہ پورا ڈیٹیل ڈیکٹیشن ہوتا ہے اور اس کا جو آپریٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جج نے آخر کار کیا فیصلہ دیا ہے تو آپریٹیو پارٹ سب سے مہتپونڈ ہوتا ہے باقی وہ کیس کے پورے شروع سے لے کے انتک کے اس کے بندوار ججمنٹ جو ہوتا ہے اس کو لکھا گیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا آپریٹیو پارٹ میں کیا لکھا ہے کس طرح کی سجا ہے اور جیسا کہ پیپلز رپریزنٹیٹیو ایکٹ کی جو بات ہو رہی ہے ایک سو پچیس وہ سب سے مہتپونڈ ہو جاتا ہے اس پورے کیس میں اور دیکھنا ہوگا کہ کیا آزم خان اپنی سدستہ بچا پائیں گے یہ کیس میں دو تین ایسے پہلوں ہیں جو کی آزم خان کے لیے سجا سنانے سے پہلے ہی بہت ہی ان کے لیے چیتاؤنی بن چکے ہیں ان کے لیے مشکلوں کا سبب بن رہے ہیں تو یہ کہ ایک سو پچیس کے تحت کیا وہ اپنی سدستہ بچا پائیں گے اور دوسرا کیا وہ جمانت پا پائیں گے کیونکہ سجا سنانی تیہ ہے سجا ملنا تیہ ہے اور اس کے بعد ان کو حراست میں لیا جانا تیہ ہے یہ تین چیزیں تیہ ہیں اور دیکھنا اب یہاں پر اس بات کو ہے کہ کیا وہ زمانت کے لیے وہ سبھی جو گراؤنڈز ہوتے ہیں لیگل گراؤنڈز ہوتے ہیں لیگل پیپرز ہوتے ہیں ان کا مل جانا سمیہ پہ ملنا اور ہائی کورٹ کے اپروچ کرنا کیا یہ سب سمبہ ہوئے کیونکہ دیکھیں یہ صرف ہم کہنی رہے ہیں یہ ایک فیزیکل مومنٹ بھی ہے کیونکہ جو اورجنل پیپر ہے وہ رامپور کے اس کورٹ سے ہی نکلے گا اس کو لے کر کہ ہائی کورٹ جانا ہائی کورٹ میں فائل کرنا یہاں پہ یہ جرور ہو سکتا ہے جو میں اپنے انبھو سے کچھ کیسز کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ میں وشیس انروت کرتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کا گراؤنڈ دیا جا سکتا ہے کہ ان کا سواست اچھا نہیں ہے ان کی کئی ایسے دوائیاں چل رہی ہیں اور ان کے انفیکشن کی بات کی جا سکتے ہیں ہارٹ کی کارڈیاک کی پرابلم ان کے ساتھ ہے ایسے میں کورٹ کو وشیس طور پر وہ اس بات کا ان کا جو پینل ہے انروت کر سکتا ہے کہ اس کیس کو پرائیورٹی پہ اور تدکال اس میں سن لیا جائے اور سننے کے بعد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دے گا وہ مہتپورڈ ہے اور وہ جمانت کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے وہ سب سے مہتپورڈ ہے یہاں پر اگر میں سمجھ پا رہا ہوں جو اس کے قانونی دیداؤ پیچ تو قانونی روپ سے آزم خان اور ان کی ٹیم اس بات کے لئے پہشان ہوگی کہ جو سجا سنائی جائے گی اس کے بعد جمانت کیسے لی جائے گی کیونکہ سب سے مہتپورڈ ہوتا ہے جمانت ملنا یا جمانت لینا کیونکہ جیل جانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی وکل بچا نہیں ہے اور جیل جانے کے بعد پھر وہ کورٹ پہ نربھر کرتا ہے اپیل کورٹ پہ ہائی کورٹ کی کورٹ پہ کہ وہ آپ کو کون سی تاریخ دیتا ہے یا آپ کے اگر جو پلیٹ کے گراؤنڈ سٹھیٹ نہیں ہے تو وہ خارج بھی کر دیتا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے پھر اس کے بعد ان کے لئے راستہ سپریم کورٹ بستا ہے اس لئے آزم خان کے لئے یہ مشکل کا سمیہ ہے 125 جو پیپل رپیزنٹیٹیو ایکٹ ہے اور جو دوسری دھارہیں ہیں 505 اور اس طرح کے ایک اور دھارہ لگے ہوئی ہے تو ان سے یہ صاف ہے کہ جو لوگ سبح کا چناؤ ہے جو انہوں نے بھاشر دیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے اور صحیح ثابت ہونے کے ساتھ انہوں نے دوشی قرار دیا گیا ہے آج سجا مل جائے گی اب جج جرور سمیہ لے رہے ہیں اور ہم اسے سمیہ لینا بھی نہیں کہیں گے یہ اس طرح کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب ہم اسے سمیدن شیل مان لیتے ہیں جہاں جلہ پرشاسن اور پلیس پرشاسن مل کر کے ایک چھاؤنی کی طرح تبدیل کر دیا ہے اس نے پریسر کو اور جو دوسرے بھی جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی الیٹ رہتا ہے ایک طور پہ ہم کہیں جلے میں الیٹ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آزم خان چھوٹا موٹا نام نہیں ہے آزم خان بڑا نام ہے اور ایسے میں سجا ہوتی ہے تو ان کے جو سمرتک ہیں ان کے جو کار کرتا ہے وہ نشی طور پہ کہیں نہ کہیں اپنا ویروض گصہ روش یہ سب جاہیر کرتے ہیں اور ایسے میں ہی پلس کے مکے بھوم کیا ہوتی ہے کہ ان کو نہ صرف نیانتریت کرنا کنٹرول ملانا بلکہ انہیں تیتر بیتر کرنے کی استطیعی آیا تو وہ کرنا ہے انہیں شانتی پونڈ ڈھنگ سے کورٹ کی کاروائی ہو شانتی پونڈ ڈھنگ سے جو کورٹ کا آدیش ہوگا اس کا پالن کرانا بھی جلہ اور پلس پرشاسن کا ہی دائیت ہوتا ہے تو یہاں پر یہ دائیت نبھانے کے لیے بھی پلس بل لگایا گیا ہیں پلس کے جو تیناتی ہے وہ اس کی سنکھیاں بڑھائی گئی ہے کیونکہ جلہ پرشاسن ہے پلس پرشاسن ہے وہ باد ہوتا ہے کورٹ کے آدیشوں کا پالن کرانے کا اگر ایسا وہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ بھی ان کے اوپر بھی کیس چل جاتا ہے اور کورٹ ناراج ہو جاتی ہے اب ایک ہی چیز کی راہت ہے کہ کورٹ اپنے observation میں کیا کہتی ہے کورٹ جو detail judgment آتا ہے اس میں کہیں آزم خان کو ہو سکتا ہے جسے کہا جاتا ہے کچھ راہت مل سکتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے جیسے کہا کہ ادھکتم تین سال کی سجا ہوتی ہے تو اس سجا کتنے کی ہوتی ہے اور اس سجا کو لے کر کے ویدھان سبھا کے ان کے آزم خان کی لمبی لڑائی شروع ہوگی لمبی چنوٹیوں کا دور شروع ہو جائے گا ابھی تک ہم انہیں جوہر شویدیالے کے ہوئی اس میں دیکھ رہے تھے وہ فسے ہوئے تھے وہ سارے معاملوں میں کہیں نہ کہیں کسی میں بیل لے کر کے باہر آیا ہے جو کچھ معاملے اور بھی ایف آئی آر درج ہوا ہے کچھ معاملوں میں ویویچنا چل رہی ہے ایسے آزم خان جو کہ اگر کہا جائے ایف آئی آر اور ویویچنا اور آج ہم انہیں سجا پانے والے دن کے روپ میں دیکھ رہے ہیں تو آزم خان نشت طور پر سنکٹ میں ہیں کسٹ میں ہیں اور وہ ان کے مشکلیں ان کے تکلیفیں اب کوٹ ججمنٹ کے بعد اور بڑھے گی یہ تیمانی ہے اور کتنا ججمنٹ میں سجا سنائے جائے گی یہی ایک سب سے بڑا اور اہم پرشنہ ہے جس کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کوٹ کے فیصلے گا جج صاحب کے فیصلے گا جی بلکل آلوک اور تینوں جو دھارائیں ہیں چاہے ایک سو پچیس کی بات کی جائے جس کا ذکر آپ نے کیا کی پیپلز ریپریزنٹریشن ایک جو ہے اس کے علاوہ پانچ سو پانچ ہے آئی پی سی کی ایک سو ترپن ایک کی دھارہ لگائی گئی ہے ان تینوں ہی دھاراؤں میں تین سال تک کی سزا کا پراودھان ہے جو آزم خان کے لئے سب سے مشکل بات دیکھتی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سماجوادی پارٹی کے لئے کتنا بڑا جھٹکا ہوا کیونکہ سنکھنگ نتاؤں میں سب سے بڑا خط سماجوادی پارٹی میں آزم خان کا ہمیشہ صحیح بنا رہا ہے اور حال کے دنوں میں اکھیلش یادو ان کو تغافل کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیتی آزم خان پھر اس طرح کی اگر مشکل جھیلتے ہیں تو بڑی چنوٹی سماجوادی پارٹی کے لئے اور اکھیلش یادو کے لئے بھی ہونے والی ہے پلکل دیکھیں اگر اس کیس کو لے کر کہ ہم دوسرے پریدرشم میں چلے جاتے ہیں دوسری اس کی تصویر دیکھتے ہیں جسے ہم راجنید کی تصویر کہتے ہیں اس آئینے میں دیکھنے پہ سماجوادی پارٹی کا ایک بڑا نام اور آج کا نہیں دس سال بدھائک رہے ہیں دس بار بدھائک رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ راجنید کی کیریئر ان کا کتنا بڑا رہا ہے اور اس بیچ میں وہ ایک مسلمان نیتا ایک سنکھیک نیتا کے روپ میں ایک بڑا قدو بنا چکے ہیں سنکھیکوں کو لے کر کے ان کے جو بھاشر ہیں بیان ہیں یا جب کبھی بھی سپا کی سرکار رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کام کرنے کی کوشش بھی کی اور اگر ہم دوہزار بارہ سے سترہ کے بیچ میں دیکھیں جب سماجوادی پارٹی کے پون بہومت کی سرکار تھی تو اس وقت کبرستان کی جو چار دیواری تھی وہ ایک ایسا فیصلہ ہے میں اس بات کا اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ وہ یو پی کے اس کے بعد دوہزار سترہ کے بعد جو چناؤ ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں وہ وشہ بنا ہوا تھا دوہزار چودہ کا جو لوگ سبح چناؤ تھا وہ ایک وشہ بنا ہوا تھا یہ سب ایسے فیصلے تھے جو آزم خان نے سمکھکوں کو اپنی طرف کھیچے رہنے کے لیے یا ان کے ایک بڑے نیتہ بنے رہنے کے لیے لگتار کیا تھا اور یہی سب سوال تھا جو ان پارٹی اٹھاتی تھی خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اس طرح کے فیصلوں کا ویروت کیا تھا آزم خان کا قد بڑھتا گیا سماجوادی پارٹی میں اور جہاں تک بات ہے ان کی ناراجگی کی تو وہ نیتہ جی سے بھی ناراج ہو جایا کرتے تھے کیونکہ سبحہ وے وہ اگر کہا جائے کہ وہ اگر اسنتوست ہو جاتے ہیں ناراج ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ہٹ جایا کرتے تھے اور اکھلے شادوں کی جب سرکار بنی تھی تو پورے پانس سال وہ لگ بھگ ناراج رہے دیکھیں اور ان کے ساتھ ان کی پارٹیوں کے رشتے دیکھیں تو سماجوادی پارٹی سے سٹیک ان کے لئے کوئی اور پارٹی بستی بھی نہیں ہے یہ رشتے جو ٹیڑھے میڑے ہیں جو کہیں ناراجی کہیں اسنتوستی کا ہم نے آزم خان کا رشتہ اکھلے شادوں کے ساتھ دیکھا بھی تو کل ملاکر کے راجریت میں کبھی کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور ان سمجھوتوں کی تصویر آزم خان کے تک کی جو سرکیاں اس کا رخ کرتے پرستود کرتا کوئی کی آپ